بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں لگے فضل کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزماشوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمین آمین تو ویوز نے آنے والوں کو میں اپنے چینل پر خوش امدید کہتی ہوں دل کی گہرائیوں سے اور آج ہم آپ کے لئے لکھے ہیں بہت ہی سپیشل اور خاص ویڈیو جس میں ہم بنا رہے ہیں جی ناشتے کی روٹین ناشتہ جو وہ اس کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو آج کی راجتے میں ہم بنائیں گے آمین آلو کی بچیا اور پراتھے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آگ جہاں جلنے کی بلکل قریب ہے ابھی سلگ رہی ہے لیکن چلی نہیں ہے تو چل جائے گی ابھی مجھے کافی کام کرنا بھی ہے تو سب سے پہلے تو میں آٹھا گون دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیونکہ آج ہم بنائیں گے پراتھے تو پراتھے کے لئے جو آٹھا گون دا جاتا ہے نا اس میں اگر آپ نمک شامل کریں تو اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے یعنی کہ پراتھے کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے جس نے ایک کھانا ہوگا وہ دو کھائے گا جس نے دو کھانے ہوگا وہ چار کھائے گا اتنا زیادہ ٹیسٹ پھول ہو جاتا ہے تو پراتھے والے آٹھے میں آپ ضرور ضرور نمک شامل کریں جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اور آپ کی واہ واہ ہو جائے گی تو جی اب بھی تو آٹھا گون کے اور اس کے بعد میں باقی کام کروں گی اور یہاں ہلکا سا موسم جہاں وہ بارش والا ہو گیا اور اللہ کرے کہ بارش سے پہلے ہی ہمارا کام وائنڈ اپ ہو جائے تو یہاں آٹھا آلموسٹ گون چکا ہے ابھی تھوڑی سی بس میں مٹھی لگاؤں گی یہ دیکھیں اور یہ صحیح ہو جائے گا تو آٹھا گونہ اگر آپ جلدی آٹھا گوننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مکس کر کے رکھیں دس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ مٹھی لگائیں تو بہت اچھا گوننا جائے گا اور بہت چلدی گوننا جائے گا تو یہاں آٹھا ماشاءاللہ سے گون چکا ہے تیار ہو چکا ہے ابھی میں آٹھے کے پروسس کو تو کلوز کروں گی اور پھر چلیں گے ہم آلو کی طرف تو یہ رہا آٹھا تو ابھی بسم اللہ کرتے ہیں اور آلو کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں کٹنگ نہیں ابھی ہے مجھے چھلنا بھی ہے اور موسم بہت تیزی سے خراب ہو رہا ہے تو اللہ کرے جلدی سے ٹھیک ہو جائے تو یہاں آلو لیے میں نے اور آلو جو ہے وہ آلو کی وجہ جو ہم تیار کریں وہ بہت ہی خاص طریقے سے اور بہت جلد جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے جس میں جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوگا اور ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جس میں جو ہے وہ آل جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگا اور یہ ہے آج کی ہماری سپیشل اور سمپل ریسپی اور روٹین بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور بالکل فریش ہے تو لگ رہا ہے کہ باری شروع ہو جائے گی اللہ کرے اب ناشتہ آرام سے بن جائے اور پھر تو اگر یہاں سے مجھے باغنا پڑا تو بہت مشکل ہو جائے گی خیر ابھی میں آلو کی جلدی سے کٹنگ کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہمیں کیسے آلو کٹنے ہیں تو ابھی قریب سے میں آپ کو اس کا ویو دیتی ہوں تو اس طرح سے رکھ کے آپ اس کے باریک بریک سے کٹلے کٹ لیں اور آلو کی بجیہ تیار کرنے کے ہم بالکل قابل ہو چکے اور خیر ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو ابھی ہو سکتا باری سٹارٹ ہو جائے اور موسم اور بھی مسے کا ہو جائے تو آلو کی کٹنگ ہو چکی اب ہمیں جلدی سے مرچی کو دیکھنا ہوگا تو مرچی میں نے لے تقریباً چھ سے سات عدد ہوگی اور ابھی جلدی سے اس کے مجھے صاف کرنا ہوگا اور صفائی کے پاتھ ابھی یہ ہے اور اس کے مجھے کٹنگ بھی کرنے کی آگ یہاں جل چکی ہے جلدی سے کڑاہی کو لے جاتی ہوں چولے پیتا کہ کڑاہی گرم ہو جائے اور ہم باری سے پہلے پہلے ناشتہ دیار کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں کڑاہی جلے پہ آ چکی ہے اور کڑاہی کی گرم ہونے تک مجھے 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 کو جلدی سے کٹ لینا ہوگا تاکہ کڑاہی کی گرم ہونے تک میرا سارا کام کٹنگ والا وائنڈ اپ ہو جائے تو ابھی میں اس میں آل شامل کروں گی آل نہیں بلکہ گی شامل کر رہی ہوں آج کیونکہ دکھ جا رہا تھا کہ آج کی والی جوہ وہ بجیاں تیار کی جائے اور پراٹے میں بھی گی یوز کیا جائے تو آئیکن اس پر گی کا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے کچھ تو یہاں آئے گی میں نے لیا تقریباً دو سے تین لے لیں تو آپ نے بلکل دینچن میں نہیں اتنا زیادہ گی کیوں شامل کیا ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے یہاں گی گرم ہو چکا آلو میں اس میں شامل کر چکی ہوں اور ابھی مجھے اس کو فرائے کرنا ہے اس کو مجھے جس فرائے کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا جیسے ہی آپ کو لگے کہ آلو تقریباً گل چکے ہیں پک چکے ہیں یعنی کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسن جیسے ہی آلو فرائے ہو جائے پک جائے تو پھر ہم اس کو آئل میں سے نکال دیں گے آپ کو دکھاتی چلوں اور لیکن تب تک تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا بارش تیز ہو گئی اور آپ کو میرے سر سے بھی آئیڈیا ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں اوپر آپ کو تھوڑا سا بارش کا ویو دے رہی ہوں میں کافی زیادہ تیز ہونا شروع ہو گیا پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ دیکھیں پودے پہ کیسے مل سے ٹپٹی پھولا اچھا بھی لگ رہا ہے لیکن کھانے میں تھوڑی ڈسٹربنس ہوتی جاری ہے تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے باغنا چاہیے یہاں سے چیزوں کو جلدی سے اٹھا لینا چاہیے ادھروائیس سارا کچھ پانی پانی ہو جائے گا تو ابھی مجھے تھوڑی سی دور لگانے ہی پڑے گی تو ابھی مجھے کیچن میں جانا ہوگا لیکن دیکھتے ہیں کہ اگر بارش جو ہے وہ روک گئی تو پھر مجھے دوبارہ میں یہی پہ شیفٹ ہو جاؤں گی اور یہاں آلو جو ہے وہ پک چکا ہے فرائی ہو چکا ہے ابھی مجھے اس کو گی سے علیدہ کر لینا ہوگا تو یہ میں نے ایک برتن لے لیا ہے اس میں میں گی کو علیدہ کر لوں گی اور آلو کو جو ہے وہ کڑاہی میں ہی پڑا رہنے دوں گی پڑا نہیں رہنے دوں گی بلکہ مزید جو پروسس مجھے اس کے ساتھ کرنا ہے وہ سارا مجھے کر لینا ہوگا جلدی سے تو بارش تھوڑی سی تھم گئی ہے تو میں دوبارہ سے یہیں ہی شیفٹ ہو گئی ہوں اور ابھی آگے دیکھو کیا ہوتا ہے ریسک ہی ہے دیکھتے ہیں جی آج کا ریسک کیسے جلتا ہے تو اس میں ہم ریڈ می شامل کریں گے بسمی لہی رحمانائی حسب زائقہ یا آدھی کھانے کے چمچی اور آلو میں نے لیے یہاں آدھا کیلو اور آدھی کھانے کے چمچی میں اس میں ہلدی شامل کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے نمک حسب زائقہ بسم اللہ الرحمان وآہم اور یہ ساری چیز شامل کرنے کے بعد ہم اس میں سبز میٹس جو کیا میں نے دیکھا میں نے کارٹی تھی بڑے مزے سے بہت اچھی لگ دی ہے اس میں اور یہ کارٹی سارے چیز ہیں اور آئل اس میں سے تقریبا میں نے ٹوٹی ہی نکال دیا تقریبا ایک کھانے کا چمچ جس میں آئل میں نے چھوڑا ہے اور یہاں ہماری مزدار سی بچیاں تیار ہو چکی ہے اور یہ ساری چیز شامل کرنے کے بعد میں نے تقریبا اس کو ایک منٹ تک پکا لیا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی بچیاں تیار ہوئی ہے ابھی جلدی سے مجھے پراتے تیار کر لینے ہوں گے اور چلے پہ میں توا رکھ چکی ہوں توا کے گرم ہونے تک مجھے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا تب تک میں جلدی سے پیڑا بنا لیتی ہوں اور روٹی بیل لیتی ہوں کیونکہ تب تک توا گرم ہو جائے گا آگ جب چل جاتی ہے لکڑی کی آگ بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے اس میں یہ بہت جلدی سے برطن کو گرم کر دیتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں جی اب کیا ہوتا ہے پراتھے بنتے ہیں یا بارش آتی ہے تو پانی بارش ہلکی پھلکی سے ہو رہی ہے ابھی بھی ایسا بلکل نہیں ہے کہ بند ہوگی آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے سکاف سے کہ یہ سارا گیلہ ہو چکا ہے اور ابھی جوہ میں جلدی سے پراتھے تیار کرتی ہوں اور اگر ساری پراتھے میں یہاں تیار کروں تو پھر بہت ہی مزہ ہے بہت اچھا لگے لیکن بارش کی شدت مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے یہ کام کرنے دے گی اور ناشتہ بھی لگتا ہے سائٹ پہ ہی کرنا پڑے گا تو روٹی کو ایک سائٹ سے ہلکا سا پکا لیں اس کے بعد اس کو جوہ گھی لگا لیں اور گھی بھلا پراتھا مجھے تو بہت پسند ہے بھائی تو گھی آپ بہت زیادہ نہ لگائیں دو کھنے کے چمچ کافی ہوتا ہے ایک روٹی کے لیے اس میں اگر پراتھا بنتا تو بہت اچھا بنتا ہے تو یہی تھی آج کی ہماری مزیدار سی سپیشر رینی دیکھی مورننگ کی ناشتی کی روٹین اور یہاں ہمارا پراتھا جوہ وہ بہت اچھا دیار ہو رہا اور ابھی موسم بھی اچھا ہو گیا تو میں تو بہت چیل کرنے والی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی آج کی ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ جوہ ودیسی کانا ٹیپ چین بلوک کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اسی کے ساتھ مجھے ساتھ دیجئے اپنا بہت سا کیا رکھئے گا رینی ڈی کو ضرور انجوائے کیجئے گا اس ریسپی کے ساتھ تو مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ماری ریسپی کیسی رگی خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ ڈیر ساری خوشیوں کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو اسپیشل رینی ڈی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ اللہ حافظ اور حسام یہاں کیا کر رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کی مستی آپ خود ہی انجوائے کر لیں